خبر اتر پردیش سے فروخ آباد میں بچوں کی موت کے معاملے میں بڑی کاروائی ہوئی ہے سرکار نے اس معاملے کی شروعاتی جانچ کے آدھار پر آروپیوں کے خلاف کاروائی بھی کی فروخ آباد میں انچاس بچوں کی موت کے معاملے میں کاروائی کرتے ہوئے سرکار نے فروخ آباد کے ڈی ایم سی ایم او اور سی ایم ایس کو ان کے پت سے ہٹا دیا ہے شروعاتی جانچ میں زلے کے سی ایم او ہسپتال کے سی ایم ایس اور کچھ ڈاکٹرز کو آر اوپی بتائے گیا تھا جس کے بعد یہ بڑی کاروائی ہوئی ہے ایئر انڈیا کے اندر میں جب آپ فلائٹ لیتے ہو تو ایک بھی پیسنجر ایکسٹرا نہیں لیتے اسی طریقے سے ہسپتالوں میں جتنے آپ کے بیٹس ہیں اس سے جارہ آپ کی کیپیسٹی میں اگر اوپی ڈی ایم اے ان پیشنس لوگے تو یہ ہوگا گورخپور کی دل دہلانے والی گھٹنا کے بعد اب ایک اور دردناک حادثہ فروق آباد میں انچاس بچوں کی موت کا سامنے آیا ہے کہاں ہیں یوگی سرکار یوگی جی نے پورے اتر پردیش کو روگی بنا دیا اتر پردیش کی سرکار کی پرائٹیز ان کی پراتھ میں اتنائے الگ ہیں وہ اس دیش کے اندر سواست اور سکشہ پر کوئی دھیان نہیں دے رہے ہیں ان کا دھیان دھارمک دھروی کرن کے اندر ہے اس سے پہلے ڈی ایم کے آدیش پر سٹی میجسٹریٹ کو ماملے کی جان سوپی گئی تھی جس کے بعد سی ایم او اور سی ایم ایس سمیت گئی ڈاکٹرز کے خلاف پولیس نے کیس درج کیا تھا اس سے پہلے گورخپور کے بی آرڈی کالیج میں بھی آکسیجن کی کمی سے بچوں کی موت کا ماملہ سامنے آیا تھا اس ماملے میں پولیس نے ساتھ آروپیوں کے خلاف کیس درج کیا تھا جس کی جان چل رہی ہے رام منوحر لویا اسپتال میں ایک مہینے میں 49 بچوں کی موت آکسیجن اور دوا کی کمی سے ہوئی ہے جاد بچوں کی یونٹ میں 30 بچے اور ڈیلیوری روم میں 19 بچوں کی موت ہوئی 21 جلائے سے 20 اگس کی بیچ ہوئی ہیں سب ہی بچوں کی موتیں ڈی ایم کی جانچ میں سی ایم او سی ایم ایس اور کچھ اور ڈاکٹرز دوشی دوشیوں کے خلاف ایف آئی آرڈ درج کر آگے کی کاروائی کی تیاری ہو رہی ہے موسیقی